دیکھئے تین پرابلمز ایسے ہیں انسانی تبدن کے جن کا کوئی حل انسان نہیں کر سکتا سب سے پہلا مسئلہ اور سب سے پرانا مسئلہ عبدی مسئلہ ہمیشہ سے ہے جب سے انسان ہے عورت اور مرد کے حقوق و اختیارات میں کیا تقسیم ہونی چاہیے آپ کو معلوم ہے افراد و تفریت یا تو عورت کو ملکیت بنا دیا گیا جیسے بھیڑ بکری جو ہے آپ کے کھوٹے سے باندھ رکھی ہے ایسے ایک عورت بھی باندھی ہوئی ہے وہ آپ کی ملکیت ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہے اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے اس کا کوئی تشخص نہیں کوئی ہے ہی نہیں یا وہ انتہا ہوگی اور یا وہ انتہا ہے جو آج آگئی ہے بلکل مرد کے شانہ بشانہ ساری تخلیقی مسئلہ تو کوئی چھوڑا ساری جو بھی انسان کی جو اناٹومیکل جو بھی ڈیفرنسز ہیں ان کو چھوڑا جو سائیکولوجیکل فرق ہے ان کی تخلیق میں ایک جیسے برابر نہیں قتل نہیں ان دولوں کے درمیان کیا توازوں یا وہ لانڈی بن گئی بیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن گئی اس کا کوئی حق نہیں اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں اس کے والدین نے جہاں چاہا شادی کر دی اس کی مرضی پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں جس کے چاہا حوالے کر دی وہ آج جو چل رہی ہے وینی کی رسم وہ عورت کا کیا اختیار اس کے درہ اس بچیوں کا کیا اختیار ہے وہ ڈیڑھ سال کی ایک بچی بھی دے دی گئی ہے انہا لیلہ ہے وینی دیر آجی جو چاہے کریں یہ ایک انتہا ہے دوسری انتہا بلکل برابر نتیجہ کیا نکلا ہے بلکل برابر میں خاندانی نظام برباد ہو گیا اس لیے کہ ایک ادارے کے دو سربراہ برابر اختیار والے نہیں ہو سکتے کسی محکمے کے دو ڈائریکٹر ہو سکتے کسی فرم کے مینیجنگ ڈائریکٹر دو ہو سکتے ڈائریکٹر دس بنا لیں آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا کسی فرم کا چیئر مہن ایک ہوگا دو نہیں ہو سکتے کسی بھی ادارے کے اگر دو بنا دیں گے فساد ہوگا جگڑا ہوگا ان دونوں کے درمیان رسہ کشی ہوگی یہی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے ہم نے پارلیمانی نظام اختیار کیا ہوا ہے نظام غیر منطقی نظام آپ نے دو بڑی بڑی سیٹس کر دی ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے ایک ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے اب ان دونوں کے درمیان حقوق اور فرائض اور اختیارات کا کیا تقسیم ہوگی ہوئی نہیں سکتی یا سارا کچھ صدر کے پاس جائے گا اور وزیر آدم جو ہے وہ جنجوں کی معنید وزیر آدم بن جائے گا یا سارا کچھ وزیر آدم کے ہاتھ میں ہوگا اور صدر جویں چودری فضل الہی بن جائے گا کہ جس کو وہاں ان کی دیواروں پر لکھا گیا تھا رہا کرو انہیں چودری فضل الہی کو رہا کرو یہی ہوگا تو ایک گھر کے دو جو ہیں دو سر برادیوں سے خاندانی ادارہ تباہ ہو چکا ہے اور جیسے کہ یہ آپ کو کہاوت ہے کہ جس بلی کی دم کٹ جائے وہ چاہتی ہے کہ تمام بلیوں کی دم کٹ جائے یورپ میں امریکہ میں برباد ہو گیا خاندانی ادارہ آج وہ تلے ہوئے ہیں کہ مشرق میں اور خاص اور مسلمان ممالک میں ابھی اگر کچھ انٹیکٹ ہے یہ خاندانی ادارہ کچھ خاندانی اقدار ہیں جو برقرار ہیں کچھ والدین کی عزت اور عظمت اور کچھ ان کا اعترام اور عدب اور خدمت کا مادہ ہے جو برقرار ہے چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے تباہ ہو برباد ہو جائے والدین بڑے ہو گئے تو پھیکو ان کو اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر ہے اولڈ ہاؤسز میں گھر میں گائے کو رکھنا ہے نوجوان جوڑا ہے اس کے خامخواہ ان کی خواہشات اور ان کے معمولات میں بیچ میں آڑے آنا موڑی ماں جو ہے بھولے بغیر رہے گی نہیں دنگا فضاد ہوگا تو رکھو اس کو وہاں پر اولڈ ہاؤس کے اندر ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ ہے اصل میں مسئلہ اب عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو انسان نہیں سوچ سکتا دیکھئے انسان یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی مرد سوچے گا تو وہ اپنے اعتبار سے سوچے گا عورت کی نفسیات کیا ہے عورت کے احساسات کیا ہیں اس کو کیا پتہ عورت سوچے گی تو اپنے اعتبار سے سوچے گی مرد کے احساسات کیا ہوتے ہیں مرد کی نفسیات کیا ہوتی اسے کیا پتہ لہذا یا ادھر کا ہوگا یا ادھر کا پاملہ ہوگا ایک ازاد دے سکتی ہے آپ کو نظام جو مرد کی بھی خالق ہے عورت کی بھی خالق ہے اسی نے بنایا دونوں کو اور دونوں ہی اس کے لیے اولاد کے مانند ہیں یہ حدیث نبی کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ یہ خلق جو ہے مخلوق ہے یہ اللہ کے کنبے کے مانند ہیں تو مرد بھی اللہ کے اس کنبے میں شامل ہے عورت میں شامل ہے اس نے نظام دیا اشادی بیعہ کہ یہ قوانین ہونے چاہیے طلاق وغیرہ کا یہ مسئلہ ہونا چاہیے یہ سارا ذابطہ جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ انسان اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا آج تباہی آگئے یہ مغرب کے اندر شادی کرنے ہی نہیں چاہتے we are living together شادی کریں گے تو نتیجہ پتا ہے کیا نکلتا ہے آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی سب سے پہلے تو یہ کہ آدھی پوری آپ کی جو ملکیت ہے اس کا آدھا حصہ دی دی ہے نمبر دو گھر اگر آپ کا اپنا ہے تو اس میں بیوی رہے گی آپ نکل جائے کوئی مرد اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تو وہ شادی کرتا ہی نہیں اور عورت کی ضرورت ہے لہذا عورت بغیر شادی کیے بھی اس کے ساتھ رہتی ہے بچے پیدا کرتی ہے but without marriage without marriage جو بچے پیدا اور ہے حرامی بچے تو پچھلے سال صدر کرنٹن نے کیا کہا تھا اس کا جو اپنا خطاب تھا new year's day کا وہ خطاب کیا تھا ان قریب ہماری قوم ہماریکن قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی یہ حرامزادہ ترجمہ کیا ہے میں نے born without wedlock شادی کے بندن کے بغیر پیدا ہونے والے وہ دی کو ہمارا بھی کہتے ہیں حرامزادے کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں اچھا دوسرا مسئلہ پہلا مسئلہ تو یہی ہے قرآنہ بہت ہے قدیم ہے دوسرا مسئلہ ایک ریاست ہے ایک نظام ہے اس کے کچھ اختیارات اور حقوق ہونے چاہیے ایک عوام ہے ان کے کچھ اختیارات ہونے چاہیے عوام چاہیں گے زیادہ زیادہ آزادی ہمیں ملے ریاست چاہے گے زیادہ زیادہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہو اب جو کچھ ہو رہا ہے تربیمات کے زمن میں کیا ہو رہا ہے ایک طرف جو ہے مشررہ صاحب چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اور اختیارات جو ہے میرے ہاتھ میں آ جائے گھنٹہ گھر بن جاؤں میں فیصلہ بات کروں ساری کوہش ان کی گئے اور یہ اے آر ڈی وغیرہ کیا کر رہی ہے جو نہیں تو حقوق عوام کے ہاتھ میں آنے چاہیے اب اس میں بھی توازن کیا ہو یا ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے جو رشیہ میں تھی یو ایس اس آر میں تھی عوام کے کوئی حقوق نہیں نو فریڈم اف سپیچ نو فریڈم اف ایسوسییشن نہ تم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو نہ تم کوئی جماعت بنا سکتے ہو یہ نظام تھا کام کرو ویجیز لو بس اللہ اللہ خیل صلی اللہ ہیوانوں کی طرح پر کہ صرف راتب دے لیا جائے گا باقی تمہیں کوئی تمہاری ایکسپریشن کوئی اپنے خیالات کا اظہار کوئی فریڈم اف ایسوسییشن نہیں امریکہ دوسری انتہا پر مادر پدر آزاد دو مرد شادی کرنا چاہتے کر لے ایک مرد بیوی ہو جائے گا اور ایک مرد شاہر ہو جائے گا لیگلی لیگلی قانون کے نزید رکنائزت ہوگا ایک آزادی کی وہ انتہا ہے گیز ہومو سیکشولز وہ وہاں جلوس نکالتے ہیں بڑے تھاٹ سے نعرے لگاتے میں گدرتے ہیں وہ ہستے ہیں ہم لوگوں پر ہستے ہیں کہ پاگل لوگ ہیں جو اس کو ہومو سیکشولیٹی کو بری شہ سمجھتے ہیں اور نیو یارک کا جو میئر ہے وہ لیڈ کرتا ہے پروفیشن کیوں کرتا ہے اسے اگلا بھی الیکشن لڑنا ہے اور گیز کے ووٹس بہت ہیں اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی پرسنٹیج وہاں گیز کی ہو چکی ہے ہومو سیکشولز ہیں یہاں تک کتہ کر دیا گیا ہے مذہبی میدان میں بھی گیز کو اجازت ہے وہ پادری بن سکتے ہیں گیز ہیں ہومو سیکشولز ہیں فدوت کے خلاف کا کیا وہ آزادی ہے تو کہاں ہے بیلنس انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے اس بیلنس کا تلاش کرنا نمبر تین سرمایہ اور محلت پروڈکشن جو بھی ہوتی ہے دو چیزوں سے ہوگی سرمایہ دار تھا اس نے کارخانہ لگایا ہے اتنے کروڑ روپے لگا دیئے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ سرمایہ ہے لیکن وہ کیا کر لے گا اکیلا دس ہزار آدمی کام کر رہا ہے لیبر ہے اب جو کچھ بھی بن رہا ہے جو پروڈکٹ بن رہا ہے اور جو اس سے آمدری ہو رہی ہے اس میں دونوں کی حصہ ہے لیبر کا بھی حصہ ہے اور سرمایہ کا بھی حصہ ہے لیکن منافع میں کتنا حصہ سرمایہ کا ہوگا کتنا لیبر کا ہوگا کون تیہ کرے گا یا تو سرمایہ داری بن جائے گی سب میں تو آپ کو دس روپے دے سکتا ہوں ڈیلی ویج منظور ہے تو کام کیجئے ورنہ چاہیے دفع ہو جائے اور بہت سے آپ کے بھائی موجود ہیں جو دس روپے پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا ساری دولت سمٹ کر جا رہا ہے یہ کارخاندار کے ہاتھ ہے کیپیٹلزم جو کیپیٹل ہے جو سرمایہ ہے اصل جو ہے دولت اسی کی طرف روپے کو روپیا کھینچتا ہے پیسے کو پیسا کھینچتا ہے لہذا امریکہ میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں اپنی دولت کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی دولت ان کے پاس ہے بلینز آف ڈالر کا ایک ایک چیک لکھ سکتے ہیں یہودی ہیں وہ دوسری طرف امریکہ میں آپ کو گھیٹوز مل جائیں گے گھیٹوز اور ایک ہی جزیرہ ہے مینہیٹن وہ گیارہ میل لمبا ہے چڑھائی کہیں دو تین میل ہے کہیں ذرا زیادہ ہے اس کے ساؤتھ میں جہاں یہ دو پڑے بلڈنگیں کھڑی تھی جو گرائی ہیں جو بھی تھے دہشن درد یہاں پر یہ اس کا درچسٹ حصہ ہے پوری دنیا کی دولت یہاں جمع ہے سارے بینک وہاں ہیں اور اسی نظیرے کے شمالی علاقے کے در گھیٹوز ہیں ایفرو امریکنز کالے امریکی یوں سوال جی ہے کہ سب ہیومن لیول پر رہ رہے ہیں ہیوانوں کی طرف زندگی گزار رہے ہیں یہ ریسپیریٹی نظر آ جائے گا تو اب عدل و انصاف کی کیا شکل ہو یا وہ ہے جو رشیہ میں اور یو اسسان میں تھا یا یہ ہے جو امریکہ میں اور اس کے الائز کے اندر ہیں یہ ہے وہ مسئلہ جہاں انسان ہاتھ جوڑ کر گھٹبے ٹیک کر اللہ سے دعا کرنے پر مجبور ہے اے اللہ تُو نے مجھے فطرتِ سلیمہ بخشی اے اللہ تُو نے مجھے عقلِ سلیم سے نوازا اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ کل شکر اور کل سنا کا مستحق تو ہی ہے اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ تُو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار مطلق تو ہے اے اللہ میں نے تیہ کر لیا ہے تیری ہی مندگی کرتا ہوں اور کروں گا اور تیری ہی تُو ہی سے مدد چاہتا رہوں گا لیکن اے اللہ میں مجبور ہے میری عقل جو ہے میرا ساتھ نہیں دیتی کروں کیا چلوں کس راستے پر کون سے راستے پر یہ عملی حصہ ہے دین کا وہ سارا تھا فکری نظری ایمانی حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین یہ کیا ہے یہ ایمانی فکری نظریاتی حصہ ہے عملی حصہ کیا اہدن السراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت پہش سراط اللہ زینہ نمت علیہ راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا تیرے پسندیدہ بندے جو ہوئے غیر المغضوب علیہ جو مغضوب علیہ نہیں ہوئے ان پر تیرا غذر نہیں آیا غصہ نہیں آیا ولا دعالین اور نہ ہی وہ سیدھے راستہ سے پٹھ گئے ہیں یہ ہے سورہ فاتحہ کا مقام گویا کہ اصل میں یہاں پر قرآن مجید اس کے اصل مخاتب کون ہے وہ سلیم الفطرت لوگ وہ سلیم العقل لوگ جنہیں قرآن کہیں کہتا ہے اللہزین یاقلون کہیں کہتا ہے اللہزین یفقہون کہیں کہتا ہے علوالالباب ہوشمند لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن مجید اصل میں ان سے مخاتب ہیں اور وہ خود سفر تیہ کر کے اللہ کی ذات تک معرفت خداوندی تک تو پہنچ گئے ہیں لیکن ہم عملی زندگی کے اندر رہنمائی کے لیے درخواست کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ فوراً سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے یہ ہدایت ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ قرآن جواب ہے اس دعا کا عائدن السراط المستقیم سراط اللہزین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا طالین آمین یا رب العالمین